اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں آپ اچھا سب سے پہلے تو میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ سیفنے اور سکھانے والے کے درمیان ایک بہترین رشتہ ہوتا ہے اور وہ دماغ اور دل اور دل اور دماغ کو یک جا کر کے بنتا ہے اور اسے دوستی کا رشتہ کہتے ہیں اور دوست ہمیشہ دوسروں کے لیے باعث رحمت ثابت ہوتے ہیں اس نے میری ذاتی طور پر خواہش یہ ہے کہ جو میں سب سے پہلے ہینڈ پرینٹ دے رہا ہوں اب ہم نے بہت سارے ہینڈ پرینٹ دیکھ لیے پہلے والیوم ٹو میں آپ نے دیکھا ہینڈ پرینٹ جو ہیں وہ لکھ کر دیئے گئے اب آپ کو اس کے ویڈیوز بنا کر دیئے جا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانے شاہیے کہ ہاتھ دیکھتے ہی سب سے پہلے کس بات پر نظر جاتی ہے تو نشانات آپ لگا رہے ہیں اور نشانات لگانے کے بعد آپ نے ون بائی ون پھر مجھے سننا ہے کہ جو آپ نے نشانات لگائے ہیں ان میں اور میرے آپ کے نشانات لگائے گئے میں کسی قسم کا کوئی فرق تو نہیں اگر ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس وقت چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی ہیں اور غلطی جو ہے نا یہ سزا نہیں ہوتی بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں غلطی اس وقت تک ریزسٹ کرتی ہے جب تک اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا جب ٹھیک کر لیا جاتا ہے تو غلطی کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اگلا ہینڈ پرینٹ دیکھا آپ نے ہینڈ پینٹ اس ہینڈ پینٹ پر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے انٹرڈیکشن اور انٹرڈیکشن جو ہے نا وہ میں اپنے اس مہمان کی کروا رہا ہوتا ہوں جو باقائدگی سے اس کا مارز وجود میں خونہ موجود ہوتا ہے مثال کے طور پر آج جتک جتنی بھی دشناسی پڑی گئی نا وہ ساری کی ساری تصوراتی اور خیالی تھی یہاں آپ کو چھوٹی مشکل تو پیش آ رہی ہے کہ ہینڈ پرینٹ پر نشانات اور پھر اس کا جب سکرین شاٹ لیتے ہیں تو زوم کر کے دیکھتے ہیں تو پکزل پھٹ جاتے ہیں اس کا بھی کوئی بندوبست کر لیا جائے گا لیکن ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ راجہ یوک کی کیا پہچان ہے ایک سو ایک غیر معمولی علامات کو کس طرح سے جانا جاتا ہے تو آج کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے نا وہ ان کے ہینڈ پرینٹ پر بڑی زبردست قسم کی انفرادی اور امتیازی حصیت کی حامل علامت ہے تو وہ آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہے اور میں آپ کو تعرف کرواتا چلوں یہ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو جناب اختر خان گورچانی ہے اور یہ دنیا کے خوشبخت ترین انسانوں میں شمار اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے لیے ملک سے باہر کوئی اسامی کریٹ کی جائے کریٹ کی گئی اور پھر اس کے بعد آپ نے چار پانچ سال وہاں سرویس کی اور پھر اس کے بعد واپس پاکستان تشریف لائے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی افسر کی کسی ادارے کو بیسیر ڈائریکٹر جنرل ہیڈ کرنا بہت بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے اور ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے تو آپ نے بیسیر ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو آئی مین کے آئی بی ہیڈ کیا اور اس کے بعد جو بیرون ملک ایک خاص طور پر انفرادی اور انتیازی عہدے پر رہے یہ آپ کے بہت ہی زبردست اور خوش نصیب ہونے کی علامت ہے تو دیکھتے ہیں ایسی پرنٹ کو ایک مرتبہ پھر اس پرنٹ کو دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ پر وہی جو سب سے پہلی ہم نے تیپ آلے کہ جو کٹیگری فائیو ہے نا لوئر میڈل کلاس میڈل اپر آفیسر ایڈمیسٹریشر وی آئی پی اور سٹار لائف اگر کسی بھی ہاتھ پر ایڈمیسٹریٹر کی علامت پائی جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دینا ہے کہ ان کی بائی بارت کلاس جو ہے وہ ایڈمیسٹریٹر کلاس ہے باقی ساری کی ساری جتنی بھی ہوں گی ہم وہ تلاش کریں گے ان کے ہاتھ پر زمنی کلاس کیونکہ ایڈمیسٹریٹر کلاس کے بارے میں ایک سلوگن آپ کو دیا گیا ہے اور وہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ہاتھ پر خواب پڑھا لکھا ہو پی سی ایس کیا ہو سی ایس ایس کیا ہو بہت بڑے اداروں کا سربراہ ہو کسی بھی حیثیت میں ہو ایڈمیسٹریٹر بائی بارت ایڈمیسٹریٹر ہوتا ہے تیپ آ گئی آگے چلتے ہیں تو جب اختر حسین گرچانی صاحب کے ہاتھوں کی ساخت کا پتہ لگاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہاتھ بڑا نرمو ملائم نرمو ملائم ہاتھ ہونے کے ساتھ سارے کے سارے ابھار پرگوشت اور انگلیوں پر بھی گوشت مناسب پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر وی آئی پی کٹیگری میں فعل کریں گے اس کا مطلب ہے کہ گرچانی صاحب کا طرزِ بدباش رہیش اور اسبابِ اسائش جو ہے وہ سارے کے سارے رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارے کا سارا بحثیت وی آئی پی کلاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زمنی اور بائی بارت ہاتھوں کی ساخت کا تائین تو کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ اگلا ہینڈ پرنٹ کیا کہتا ہے اچھا اس پر سب سے پہلے ہم نے نشانات پر غور کرنا ہے کہ کون سی بہت بڑی علامت پائی جاتی ہے کیا بتیس راجعیوب میں سے کوئی علامت موجود ہے تو اس کا مطلب ہے موٹ آف جوپیٹر پر آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ بتا چکا کہ جب ڈبل سالمل رنگ کے بعد تیسرا چوتھا پانچھا چھٹا ساتھا اور لیئرز بنتی ہیں نا اور وہ سیٹن کو بھی ٹرچ کرتی ہیں تو وہ باقعیدگی سے راجعیوب کی علامت ہوتی ہیں اور جناب اختر حسین گرچانی صاحب کے ہاتھ پر موٹ آف جوپیٹر پر پوری ٹلیرز جاتی ہے سالمل رنگز کی جو بلا شک و شبہ راجعیوب کی انفرادی اور انتیازی حیثیت کی حمل علامت ہے باقی ان کی سکسیس ریٹ جو ہے وہ سارے کا سارا ہم نے زمانہ ایک نیم کی دشناسی سان لائن لاک لائن کا گراف بنا کر تو پھر پڑھنا ہے اس کا مطلب ہے جو نیو لازاف پامیسری بائے صادق مالک پامیسری تارف کروائے جا رہے ہیں یہ زمانہ ایک قدیم کی پامیسری کو نگیٹ نہیں کیا جا رہا وہ ساری کی ساری لکیروں اُبھاروں اور ہاتھوں کی ساخت پر مکمل طور پر موجود تھی لیکن اب جو ترمیم نہیں کی گئی بلکہ جو نئے لازمتارف کروائے گئے ہیں وہ علامات کروائی گئے ہیں اور پھر ہاتھوں کی ساخت نمائشی خط انسان کے اندر پائے جانے والی سات قسم کی انرجیز اور اس کے علاوہ گیارہ میں سے الہدہ کر کے جہاں جس خط کی ضرورت تھی کہ اسے ہٹا دیا جائے اسے رکھا جائے ٹوٹل تقریباً ایک سو ایک کے قریب غیر معمولی خط مطارف کروائے گئے ہیں تو آپ کے ہاتھ پر یہ راجہ یوگ کی علامت ہے تو اب دیکھتے ہیں اب ہی کا دوسرا ہینڈ پرینٹ جس پر دیکھتے ہیں کیا کچھ قدرت نے بنا رکھا ہے میں یہ پرینٹ دیکھا جب کہتے ہیں نا کہ قدرت نے کیا کیا کچھ بنا رکھا ہے تو اللہ پاک تحقیق کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اب جب آپ یہ ہینڈ پرینٹ دیکھ رہے ہیں تو اس ہینڈ پرینٹ پر سب سے پہلے جو دیکھنے والی علامت ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کی گئی ہے سب سے پہلے ہم اس پر راجہ یوگ کے بعد دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی غیر معمولی علامات ہیں جن کو ون بائی ون ہم نے پڑھنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم تقون کو ڈیسس کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر اس جگہ پہ ایک لائن آف مرکری اور لائن آف مرکری کے ساتھ سن لائن اور سن لائن کے بعد ایک نیگٹیو خط ہے جو یہاں سے نکل کے مارس پوزیٹیو کی طرف آ رہا ہے اور زبردست قسم کا ٹرائی اینگل جسے تقون کہتے ہیں بناتا ہے کسی بھی ہاتھ پر اگر یہ تقون بنتی ہو تو بلا شک و شبہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ انتہائی غیر معمولی ایک سو ایک علامات میں سے اہم اس لیے ہے کہ یہ دو طاقتور پوزیٹیو اور ایک طاقتور نیگٹیو لکیس سے بنتی ہے اب اس میں سیکسیس ریٹ کو بھی دیکھا جائے گا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاغ میں ایک بات کہی تھی کہ اب آگے چل کر ہے ہر اہم علامت کے پیچھے چھپا ہوا وہ راز کہ کس قسم کی سیکسیس کو ظاہر کرتا ہے وہ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس سیکسیس کو دیکھنا ہے تو یہ سن لائن کے حوالے سے پڑھیں گے کہ سن لائن کیا کہتی ہے تو سن لائن ان کے ہاتھ پر مکمل طور پر اپنے اوبار پر رواں دماؤں ہے تو لہٰذا سیکسیس ریٹ جو ہے ان کا وہ کہیں گے کہ بہت زبردست قسم کا رہا کیونکہ انہیں اپنی مرضی کی تیناتیاں ملتی رہیں اور جب بھی انہوں نے چاہا اس پر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور قدرت بھی آپ پر ہمیشہ میر مان رہے اب آپ دیکھئے گا کہ 101 خیر معمولی علامات میں سے بہت ساری ایسی علامات ہیں جن کو بڑی زبردست اہمیت حاصل ہے اور وہ مقدر کی لکیر بھی ہے مقدر کی لکیر جب موٹ آف جوپیٹر پر جاتی ہے تو یہ 101 غیر معمولی علامات میں شمار کی جاتی ہے اور اس کا تعلق بلا شک و شبہ کسی بھی شخصیت کے انفرادی اور امتیازی حیثیت کے حامل خونے کا پتہ دیتا ہے چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاتا چلوں کہ گرچانی صاحب نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ملک صاحب آؤ گاؤں اور آپ کو شکار کرواتے ہیں تو میرے بہت سارے ججز دوست ہیں جو شکار کی بڑی شوقین ہیں تو میں نے کہا ان کے ساتھ جب پروگرام بنتا ہے تو پھر گرچانی صاحب آتے ہیں تو شکار ضرور کریں گے تو ہمیشہ ان کی ہمیشہ شکار کی آفر جو ہے وہ قائم رہی تو اب دیکھتے ہیں اگلا ہینڈ پرنٹ نمبر پانچ ہی لیکن اس پر وہ کونسی تیسری اہم علامت ہے اس پر پانچ کے پانچ اوبار نمائے ہیں پانچ کے پانچ اوبار نمائے ہونے کا مقصد آپ فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ جوپیٹر، سیٹن، اپالو، مرکری اور وینس لیکن پانچ یوگ کے لیے مانٹ اف وینس اور مون کا کامبینیشن بنانا ضروری ہے کہ مانٹ اف مون جو ہے یہ دباؤ قبول کرے مانٹ اف وینس کا تو پانچ اوبار بنتے ہیں جب یہ دونوں کا کامبینیشن نہیں بنتا اور یہ پانچ اوبار ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ لائک راجہ یوگ ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو انتہائی غیر معمولی 101 علامت میں پڑھا جائے گا تو آج آپ کو گورچانی صاحب کے ہاتھ کے حوالے سے جو اہم چیز بتائی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کلاس میں بائی برد پیدا ہوتا ہے اس کی زمنی کلاس نیچے بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایڈمیسٹریٹر کلاس میں پیدا ہوا تو زمنی آفیسر کلاس بھی ہو سکتی ہے اپر میڈل کلاس بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی شخص اپر میڈل کلاس میں پیدا ہوا اس کی زمنی کلاس جو ہے وہ ایڈمیسٹریٹر کلاس بھی ہو سکتی ہے وی اے پی بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے لیکن ایک بات پر جو آج کی وی لاغ میں بار بار سمجھائے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس ہاتھ پر ایڈمیسٹریٹر کی علامت پائی جائے وہ ایڈمیسٹریٹر بائے بارت ایڈمیسٹریٹر ہوتا ہے اور دنیا میں واحد وہ شخص ہے جو پڑھا لکھا ہو یا انپڑھ ہو اس کے ڈیزگنیشن میں کم ہی نہیں آتی اسے ایڈمیسٹریٹر ہی کہتے ہیں اس لیے اس علامت کو بڑی حیثیت حاصل ہے اگر ہاتھ پر وہ ہو تو پھر بائے بارت سب سے پہلے ایک لفظ استعمال کر لینا ہے کہ بائے بارت ایڈمیسٹریٹر اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کی ساخت کا زمنی کا تیعن کرتے وقت ہاتھوں کے اُبار علامات اس کی سکن اور تمام طرزِ بودو باش رہیش اور اسبابِ اسیش کیونکہ زمنی کلاس جو ہے وہ رہن سہن کھان پین سخی اور شوم ہونے کا پتہ دیتی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان صادق محمود ملک کو اگلے ویلاک تک اجازت اللہ حافظ